اسلام علیکم دوستو کیسے آپ خیریت سے ہیں میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سکولرشپ پہ بات کرنا چاہ رہوں یہ بیسیکلی ہے پی ایش ٹی سٹوڈنٹس کے لیے پہلے جو نصب میں ایڈمیشن لیتے تھے پہلے سے مراد دو سال تین سال پہلے ان کے لیے کوئی سکولرشپ اویلیبل نہیں تھا ان کو فی پے کرنی ہوتی تھی اور پی ایش ٹی کرنی ہوتی تھی کسی سپروائزر کے ساتھ لیکن ریسٹلی نص نے ایک پروگرام شروع کیا ہے یا سکولرشپ پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے نص پی ایش ٹی فیلوشپ پروگرام جس کا نام ہے جس کو شارٹ میں ہم لکھتے ہیں ان پی ایف کے نام سے تو یہ بڑی اچھی اپورچنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فل ٹائم پی ایش ٹی کرنا چاہتے ہیں نص سے اور ساتھی ساتھ پر مند نہ صرف فی ویو ہوگی بلکہ وہ ان بھی کر سکیں گے وہ کچھ کما بھی سکیں گے پر مند اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں کہ وہ کتنی اماؤنٹ آپ ان کر سکیں گے تو سب سے پہلے یہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سکیم کا نام ہے ان پی ایف نص پی ایش ٹی فیلوشپ پروگرام اور اس کے ساتھ جو آپ کیسے کمائیں گے آپ ٹی وی ایف کے ذریعے کمائیں گے ٹی وی ایف الگ سے ہے وہ ابھی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ تھرٹی تھاؤزنڈ آپ کمارے ہیں پر مند وہ فکس ہے لیکن اس سے زیادہ بھی آپ تھرٹی تھاؤزنڈ میکسیمم کما سکتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ ویزٹنگ پہ پڑھا کے پھر بھی آپ کما سکتے ہیں لیب انجینئر بن سکتے ہیں ٹیچنگ اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں ٹیوٹر ہو سکتے ہیں اور سو آن ایڈمنسٹریٹیو اسسٹنٹ بغیرہ یہ جو آپ کر سکیں گے دورنگ در پی ایش ٹی جو انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے جو میکسیمم اماؤنٹ ہے دیکھیں ان فرام دس فیلوشپ اس ففٹی تھاؤزن روپیز پچاس ہزار روپے اور جو سائنسس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ میکسیمم جو ہے وہ ان کر سکتے ہیں تھرٹی تھاؤزن روپیز پر منت اور یہ ہوگا آٹھ سمیسٹر کے لیے یعنی کہ چار سالوں کے لیے تو بڑی اچھی اپورچنیٹی ہے آپ اپلائی کریں پی ایش ٹی کے لیے پنس میں اور پھر آپ کے پاس فی پہلے تو ہوگی نہیں فی ویو ہو جائے گی اس کے بعد آپ جو ہے سکس منٹس ام سوری ایڈ سمیسٹر کے لیے تھرٹی تھاؤزن اور ففٹی تھاؤزن ڈیپینڈنگ آن دی ڈیسیپلن آپ کما سکتے ہیں اس کا الیجیبیلٹی ہے ڈیفینیٹلی جو بھی اپلائی کرے گا اس کو شاید نہ ملے لیکن الیجیبیلٹی یہ ہے کہ آپ نے نائن کریڈٹ آرز جو ہے وہ کورس ورک کے دوران ایک سمیسٹر میں لینے ہوں گے یعنی ہر سمیسٹر میں تین کورسز آپ نے لازمی لینے ہیں پڑھنے کے لیے جو کورس ورک میں ہیں پڑھنے کے لیے اکی اور پھر آپ آفیس آورز میں آویلیبل ہوں پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ فل ٹائم یہاں پر رہوں جاب نہ کر رہے ہیں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں ملے گا یہ اس میں پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ فل ٹائم امپلائیڈ ہونا چاہیے اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سی جی پی آپ کو 3.50 کا منٹین کرنا ہوگا اور کالیفائر اگزیمنیشن جو کہ پی ایش ڈی کے دوران پہلے آپ کورس ورک کرتے ہیں پھر کالیفائر وغیرہ پہ آپ کالیفائر ہوتے ہیں کمپریہنسیو وغیرہ وہ سارا جو ہے آپ نے دو سال میں ختم کرنا ہے 3.5 سی جی پی اے منٹین کرنا ہے اور یہ سارا پروسیجر آپ نے دو سال میں منٹین کرنا ہے دو سال میں آپ نے یہ ختم کرنا ہے اوکی اوکی تو یہ تو ہو گیا الیجیبیلیٹی ای ہوب کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اس میں اگر آپ کا کوئی کوئی سیڈ ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا پولیسی میرے پاس ہے میں وہاں پولیسی سے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا کوئی ایشو نہیں ہے ڈسیپلن آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ڈسیپلن کے کتنے فار ایزیمپل روپیز ہیں 50,000 ہیں وہ ایک کولم بنا ایک ٹیبل بنا ہوئے وہ بہت بڑا ٹیبل ہے میں سارے ڈسیپلن اس میں نہیں بتا سکتا ہوں جو فیزکس کیمسٹری میتھ اور چاس ہزار وہ کما سکتے ہیں پر منت اور فی بی ویو آف ہو جائے گی اس کا پروسیجر جو ہے وہ ڈیفنیٹلی ایک تو میں نے الیجیبیلیٹی پہ تو پورا اترنا چاہیے آپ وہ دیکھ لیجئے گا الیجیبیلیٹی کا کوئی کوئیسن ہو تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پروسیجر جو ہے وہ دیکھیں وہ ہم پہ چھوڑ دیں وہ نصد پہ پروسیجر کیا ہے ایفی ڈیوٹ آپ کو ایک سائن کرنا ہوگا پھر آپ کا انٹرویو ہوگا سو آن اینڈ سو فورت تو وہ سارا انٹرویو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نصد کر رہا ہوگا اس پہ اوکے تو یہ تھا سارا نصد پی ایش ٹی فیلوشپ پروگرام بڑا اچھا پروگرام ہے پہلے لوگ جو ہیں وہ میرے پی ایش ٹی سوڈنٹ وہ پے کر رہے ہیں پر سمیسٹر کی فی پے کر رہے ہیں لیکن جو ابھی نئے سوڈنٹ آئے ہیں پچھلے سمیسٹر سے اور نیکس سمیسٹر یا فیوچر میں جو آئیں گے سب کو جو ہے فی ویو ہوگی اور پر منت وہ کما بھی سکیں گے جہاں تک ٹی وی ایف کی بات ہے وہ میں شروع میں بات کر رہا تھا جب آپ ریسرچ فیز میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کورس پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورس کی اویلیبیلٹی پہ کہ کوئی کورس ہے فار ایزمپل کیلکولس کا کورس ہے اگر ہمیں کوئی نہیں مل رہا ہے تو پھر ویزیٹنگ پہ آپ پڑھا سکتے ہیں تو یو کینان ایکسٹر پر سمیسٹر ٹھیک ہے وہ ویسے بھی لوگ کما رہے ہیں جو ابھی جو لوگ ہیں پی ایش ٹی میں ہیں وہ ریسرچ پی ایش ٹی کر رہے ہیں وہ ریسرچ فیز میں جب آتے ہیں تو اگر ہمیں ٹی وی ایف چاہیے ہو ویزیٹنگ پہ کوئی چاہیے ہو تو ہم انہیں سٹوڈنٹس میں سے جو ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کورس پڑھا دیں جس کی پیمیٹ انہیں ہوتی ہے وہ الگ سے ہے تو یہ نس پی ایش ٹی فیلوشپ پروگرام تھا